اسلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کوکو یا کوئل برڈ یہ ایسے پرندے ہیں جو دوسرے پرندوں کے کونسلے میں اپنا انڈا دیتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انڈین بریسٹڈ سٹارلنگ ہے یہ بیسیکلی کیا ہے یہ اپنے سے چھوٹا جو کوکو برڈ ہے یہ اپنے سے جو چھوٹا پرندہ ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس کا انڈا جو ہے اٹھا کے اس کو باہر نہ پھینک سکے یا وہ اس سے جب یہ ایسے کونسلے میں اپنا انڈا دینے جائے وہاں پر لے کرے تو وہ اس کو کچھ کیا ہے نہ سکے اس لیے یہ ایسے پرندوں کو سیلیکٹ کرتا ہے اپنے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو دس گنا چھوٹا پرندہ ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس ریڈ سٹارٹ آ رہی ہیں نظر تھی ہیں یہ بیسیکلی اس سے کافی چھوٹا پرندہ ہے آپ اس کو دیکھیں گے جب وہ اس کا بچے کو فیڈ کروارا ہوگا اس کا سائز کتنا ہوتا ہے اور اس کے جو برندہ ہے کوکو ہے اس کا سائز کتنا ہوتا ہے تو یہ چیز آپ دیکھ سکیں دیکھ سکیں گے جیسے اب یہ کوکو برڈ ہے اب یہ سیلیکٹ کر رہا ہے یہ ٹھونڈ رہا ہے کیونکہ بریڈنگ سیزن ہے بریڈنگ سیزن میں دیکھے گا اچھا کہاں میں اندے لے کروں کس کے کونسلے میں کروں اب جیسے اس نے ایک ریڈ جو سٹارٹ ہے اس کا کونسلے سٹر کر لیا ہے اب اس بھی اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا ایک جو ہے ایک سائز میں بڑا ہے اب یہ جو فیمیل ہے یہ اس کو انکیوبیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے موسٹلی کوشش ہوتی ان کی یہ ایسے پرندے کا کونسلہ سلیکٹ کریں جس کے ایک کا کلر بھی ان کے ایک کے ساتھ ملتا ہوتا تاکہ اس کو پتا نہ چلے کچھ ہی کنٹوں کچھ سیورل آج کے بعد اس کا جو ایک ہے وہ ہیچ ہو جاتا ہے مطلب یہ جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کے انڈوں سے پہلے اس کے انڈے ہیچ ہو جاتے ہیں ہمیں یہ یہ تھے پتا ہونے چاہیے وائل لائف کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ آج کل جو ٹرینڈ ہے اس میں لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتا ہمارے بچوں کو میں بھی جب ٹیچن کر رہا ہوتا ہوں تو سٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں ان کو نہیں ان چیزوں کا ایڈیا تھا اس لئے میں نے سوچا ہے اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کی جائیں تاکہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کو فائدہ بھی ہو جیسے یہ اب ٹین آرز ہوتے ہیں اس کو ہیچ ہوئے تو وہ دوبارہ ایکٹیو ہوتا ہے اور جو جو اڈنڈے ہیں اس کے جو ہوسٹ کے ایکز ہیں اس کے اپنے ایکز ہیں ان کو اس کے کونسلے سے یا اس کا اگر کوکو برڈ نے ایک نیسٹ میں دو ایکز لے کر دی ہیں تو بھی جو پہلے ہیچ ہوگا وہ دوسرا ایکٹیو ہے وہ اپنے نیسٹر بائر پھینک دے گا کہ وہ اکیلا ہی اس کا وارس رہے اور کوئی وہاں پر نہ آئے کوئی اور ایک ایکٹیو نہ ہوگی اگر وہ اکیلا ہوگا تو اس کو ہی پورا پر فیڈ بھی لے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ٹین آرز ہوتے ہیں پورے کے جو اتنے بھی ایکز ایکز ہوتے ہیں کونسلے میں وہ سارے کے سارے ابھی تک اس کی آئیز اوپن نہیں ہوئی اس سے ہمیں انیٹ بیہیوئر کے بارے میں بہت پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا انیٹ بیہیوئر ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے لیکن اس کے ظاہری بہت چھوٹا بچہ ہے اس کا بائنٹ تو نہیں کام کرے گا لیکن وہ ایک اس کے اندر ایک چیز انسٹال ہوئی ہوئی ہے وہ اسی پہ کام کرتا ہے ابھی دیکھیں وہ اپنی پیٹ کے پیچھے سے ایک جو ہے وہ نیچے پھینک دیتا ہے ٹھیک ہے تمام ایکز نیچے پھینکنے کے بعد پھر وہ آرام سے جو ہے اس کونسلے میں رہنا سٹارٹ کرتا ہے جو فی میل ہے یا میل ہیں وہ اس کو فیڈ کرواتے ہیں اس کی پواپر فیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں سائز اس کا بڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جیسے بھی آپ کو بڑے سائز میں نظر آئے یہ پرندے بیسیکل ہی کیا ہوتا ہے ان کی جینز میں ہی ہے کہ یہ جو برندے ہیں انہوں نے فیڈ کرنا ہے فیڈ کرنے کے بعد جیسے ہی یہ سائز ان کا پڑے ہوں گے مچور ہوں گے ان کو لیو کر کے چلے جائیں گے لیو کر جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح جیسے کوئل ہے کوئل کا آپ کو پتا ہے ہم کیوں کہتے ہیں کوئل جو ہے کوئل کا مامو کہ وہ اس کے کونسلے میں اپنے جو ایکز ہیں لے کر سی کیونکہ ان کے کوئلے ایکز کا کلر بھی ملتا ہے ٹھیک ہے کوئل آپ چاہے اسے اپنا انڈا سمجھ کے آپ کوئل سے اتنا زہین جانور ہے ہم نے ایک اوے کی سٹوریز بھی کیوئے ہیں سرسٹی کروپ گرا لیکن پھر بھی وہ کوئل کے ایکز سے تو کھا کھائیتا ہے پاگل بن جاتا ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا بچہ ہے یا کوئل کا بچہ ہے اسی طرح ٹھیک ہے اب جو اس کے بچے کی ویسٹ ہوتی ہیں کیونکہ ان بی میل کے اندر ریسٹر آر کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے جو جو ہے بچہ ہے اس کی پی ویسٹ خود اس پر فیڈ کرتی ہیں اس کو انسیکٹس انسیکٹس کے اس کو لارواز وغیرہ جیسا کہ کیٹا پیلر وغیرہ پر فیڈ کرواتی ہیں جب اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے جیسے ہی جو ان کا چیک ہے اس کا سائز بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس کا ایکٹیو ہوتا ہے پھر اس کے لئے وہ انسیکٹس لے کے آنا سٹارٹ کرتی ہیں پھر ان کو انسیکٹس پر فیڈ کرواتی ہیں جیسے کہ اس طرح کیا ایسا ایسا اس کا سائز بڑھا ہوتا ہے میں مچورہ تب دیکھیں اس کا اور جو پوسٹ ورڈ ہے اس کے سائز میں کتنا فرق ہے جیسے ہی ونٹی تو ونٹی فائیو لیز ہوتے ہیں اس کے بعد جو چیک ہے وہ اپنے کونسلے سے باہر آنا سٹارٹ کر سکتا ہے پھر اس کے کچھ چیز بات فلائنگ سٹارٹ کرتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ورڈ جو ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک درخت پھر دوسرے درخت اس طرح سے اور بیچارے جو میل اور فی میل ہیں وہ اس کو سارا دن فیڈ کروانے میں ہی بیزی رہتی ہیں اتنا ان کے اوپر فیڈ پریشر ہوتا ہے وہ ان سے دس گناہ سائز میں بڑھا ہے اب یہاں پہ ایک سین آتا ہے یہ کافی پریچرز میں بھی آپ کو ملے گا یہی سین جو ہے کہ کس طرح وہ فی میل برڈ جو ہے اس کو فیڈ کروانے رہا ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ آپ کمپیر کر سب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز اور ابھی فی میل یہ دیکھیں فی میل کا سائز اب بیچارے یہ دونوں میل اور فی میل اس کو پورا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوئے تھا وہ اپنے بچے کو فیڈ کروانے میں ہی رہتے ہیں اب دیکھیں ان کو کیوں نہیں پتا چلتا کہ یہ ان کا بچہ ہے یہاں پر یہ ایک ایک اور کوئیسٹن بھی ہے کہ کوکو یا کوئیل برڈ اپنے بچوں کی کیر خود کیوں نہیں کرتی وہ دوسرے جو برڈ ہیں ان کے کانسلوں میں ہی اپنے انڈے کیوں دیتی ہے اگر آپ اس کا آنسر جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں اور اگر آپ نے میرا چینل سبگرائب نہیں کیا تو سبگرائب کریں انشاءاللہ آپ کو وائل لائف سے لیٹیڈ بک جو ہیں ایسی ہی ویڈیو اللہ حافظ دوام یاد